سب تباہ ہو گیا حضرت جی کا کلے بیٹھے نے نواب صاحب اپنے کار دے اندر بادشاہ سلامت تاڑے کو الوزراث مشیر سی ہائی کلاس ایڈوائزرز فورن گریجویٹس پیپل آف فق پیپل آف علم انتفکر اندانش کیا کیا بادشاہ کی یہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے تھے نا جب کوئی منڈا آکے کہندہ سی نا میں تو کہندہ سی ٹھیک ہے اے لے تو ساملے تو جب گھر کا جوان گرتا تھا نا تو ہمارے گھروں کے بڑے اور چودری ہو جاتے تھے نہیں ہوا نا اب ہم چلا کے دکھاتے ہیں ایک طریقہ ہے زندگی کا چلانے کا شیر کے پاس آیا بندر ایک دن شیر کے پاس بندر شیر کی حکومت ہے مسئلے ہیں میکروز ہیں مائیکروز ہیں مطلق ہیں مکیدات ہیں شیر سلسلہ چلا رہا ہے فامو تفہیم بھی کر رہا ہے مذاکرات بھی کر رہا ہے سلسلہ چلا رہا ہے بندر ایک دن آکے کہندہ ہے تو بڑا بڑا کام کر لے میں بھی جنگل چلا لیں گا شیر سمجھدار تھا کافی فہیم تھا فقی تھا دقیق تھا شیر نے کہا پائیدو لے لے مسئلہ تھوڑی کہا وٹس بیگ ڈیل بیار شیر جا کے اوپر بیڑ گیا پاڑ پہ بندر بادشاہ بندر بادشاہ نے آکے گدی سنبھالی بندریہ کے اوپر دشمنے آلیہ کا حملہ ہو چکا ہے پہلی پہلی لائن آکس سٹرائٹیجی اور ڈیفنس بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے یہ دشمن ہے تمہاری زندگی کے مسائل کنایا یہ ہے بندر نے کہا میں انہیں دس نت تسری کی جانتے ہیں بندر نے کولاٹیاں شروع ایک ٹینی سے دوسری ٹینی سے دوسری ٹینی سے تیسری ٹینی سے تیسری ٹینی سے چوتری ٹین بندر فل شاٹ ہو گیا وہاں پر لوکی کہہ رہے نے جتنی بھی علم و دانش بینچ بیٹھی ہو کہہ دیتے ہیے شیر تے بڑا گہرا سی بڑا سوچ سمجھ کے جواب دیندہ سی بڑا دحمل سی ہو رہے اندر علم و دانش تے ابواب سی ہو رہے اندر ایتے چھلانگا ماردہ پی آیا نبی لیا کے آئے گا نبی ڈریفنس سٹرائٹیجی بندر نے گلاٹیاں ہماری ایک تہائی جنگل برباد ہو گیا لومڑی آئی دو فاکس کے اور اس نے آگے کہ باش ہے سلامت ایک تہائی تو ریاست برباد کر دیتی تس اپنی زندگی کی ایک تہائی خود ہی کالکولیٹ کر لینا ون تھرڈ سے کیا مراد ہے اب بھیڑیوں نے سیکنڈ تھرڈ پر اٹیک کر دی ہے دوسری تہائی سلطنہ جنہ وہ زیرے زیرے تاب آ چکی بھی ہے دشمنوں کی سیکنڈ لائن آف ڈیفنس سٹریٹیجی بتائیں حضور بندر نے کہا ہون دسانگا ہون جیڑا میں دسانگا ہون کی کرنا ہے ہاں نے کہا بھئی فرس جانورہ بھی فرس بینچ آف وزیر وزراء مشیر سارے بیٹھے بندر سے کول آئیے کوئی نبیش ہے بندر نے ڈبل سپیڈ دنال گلاٹیاں ڈبل شاٹ کر دی ایک تہنی سے دوسری ٹینی سے دوسری ٹینی سے تیسری ٹینی سے تیسری ٹینی سے چوتری ٹینی سے بندر تیز بڑے بڑے مفقر سوچ رہے ہیں یہ کون سا الہام ہے جو چھلانگے لگانے سے آتا ہے بہرحال دوت یہ جنگل برباد ہو گیا اب بندر گلاٹیاں لگاتا ہے شیر اوپر بیٹھ کے بیک رہے ہیں آخری کے اندر خرگوش آیا یا بیور آیا اس نے آگیا باشر اسلامہ سب برباد ہو گیا سب جل گیا دیڑھیوں نے سب برباد کر دیا پرہا توڑے چھڑ کے چلے گئے انہیں بزنس توڑا برباد ہو گیا بچے توڑے گئے ہتھوں نکل گئے انہیں کوئی شرابہ پیندہ پہ کوئی فلاں کردہ پہ شریکے دندر بھی کوئی عزت نہیں ہے بچی کچھ فیکٹری سی وہ بھی بڑ گئی تاڑی آپ کو بچانے ہم نے لاس لائن آف ڈیفینس باشر اسلامہ تا بتائیں کرنا کیا بندر نے کہا با بس خون جوڑا ہو نینا کسی دا پیونیس ہو سکتا جڑی میں ترکیب دستانگا میں باشر جنگل تھا اسی منو الگا لے رہا ہوں بندر نے دو سو دی سپیڈ چلانگا تیز کر دیتی ایک ٹینی دو دوسری ٹینی دو دوسری ٹینی دو تیسری ٹین بندر گلاتیا سب تباہ ہو گیا حضرت جی کا کلے بیٹھے نے نواب صاحب اپنے کار دے اندر ہوں مرتیوی لومڑی نے بڑے جذبات میں پنجابی میں پوچھا باشر سلامت تاڑے کو الوزراسی مشیر سی ہائی کلاس ایڈوائزرز فورن گریجویٹس پیپل آف فق پیپل آف علم انتفکر اندانش کیا کیا مرتوے بندر نے تاریخی جملے بولے جڑا میں کر سکتا سی نا میں تکا کے کی تا میں گلاتیاں مار سکتا سی میں تکا کے گلاتیاں ماری چھلانگیں لگانے سے اگر زندگی غیر اہل کو گدی دوگے اور چھلانگیں لگانے سے اگر زندگی سلطنہ تے نہ قائم ہوتے باشر کی یہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے تھے نا جب کوئی منڈا آکے کہندہ سی نا میں تو کہندہ سی ٹھیک ہے اہلہ تُو ساملے تو جب گھر کا جوان گرتا تھا نا تو ہمارے گھروں کے بڑے اور چودری ہو جاتے تھے چلانے کا یہ دنیا یہ زندگی یہ سسٹم یہ نظام یہ سلسلے یہ 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 سلطنتیں یہ اجتماع یہ ایک سائنس ہے پوری دلوں پہ راج کرنا ایک سائنس ہے